اپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ووجی اور یہ اولڈ من بیٹھ کے بہت ساری باتیں کر رہے ہوتے ہیں ووجی انہیں اس اولڈ من کے بارے ہی بتاتا ہے جس نے ووجی کو یہ جو چیز ہے جس کے اندر سے ڈرائگن نکلتی ہے وہ دیا لیکن جب ووجی ان سے ملا تھا اس کے تھوڑی دن بعد ہی وہ چل بسے یہ بھی ووجی انہیں بتاتا ہے یہ اولڈ من کہتا ہے کہ اس نے بہت اچھے کام کی ہمارے دیش کے لیے لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ چھپ چھپ کے رہتا تھا اس لئے کوئی بھی اسے زیادہ جان نہیں پایا اس کے کام کے لیے میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ رسپیکٹ ہے اور اس نے تمہارے جیسے ایک ششے بھی ڈھون لیا ہے جو خود میں ہی یہ گرب کرنے کی بات ہے تم سچ مچھ ایک ہیرو ہو اتنی ینگ ایج میں تمہارے پاس اتنی خدرناک شکتیاں جو ہے ووجی کہتا ہے کہ آپ ایسا مت کہیے جو سٹیٹ کوئرنر کا سٹوئنٹ ہوتا ہے اسے ڈھوننے کے لیے بہت پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں انہیں بھی کتنے سالوں بعد تو ووجی ملا ہے وہ کہتا ہے ہاں یہ بات تو صحیح ہے اور اس ایرہ میں تمہارے جیسے پاورفل لوگ کو ڈھوننا تو بہت ہی زیادہ مشکل ہو چکا ہے اس کے بعد ووجی ان سے ہیڈن گیٹ کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ وہ کیا ایکزسٹ کرتی ہے اور زومو اور ہیڈن گیٹ میں کیا ڈیفرنس ہے وہ بتاتے ہیں یہ جو فور ہیڈن گیٹس ہیں یہ ایکچولی میں چار چھوٹے سے سکول تھے انشینٹ وقت میں یہ کلٹیویشن سکول تھے پرانے وقت میں پیڑھی در پیڑھی ان کے جو بھی کلٹیویشن میتھرٹس ہوا کرتے تھے انشینٹ وقت کے وہ آگے کی پیڑھی کو پاس کرتے گئے ان پہاڑوں میں مارشل آرٹس کے دنیا کے سارے راست چھپے ہوئے ہیں اور یہ پوری دنیا ہی ایک مارشل آرٹس ہے لیکن جو تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو زومو یہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہاں یہ ہیڈن گیٹ سے نہ تو زیادہ طاقت وال ہے نہ ہی زیادہ کمزور تو پھر بوجیوں سے کہتا ہے ہم ان سے کیسے نپٹیں گے تم ذرا پہ چنتہ مت کرو ہیڈن سیکٹ اور جو کنٹری کے ایگریمنٹس ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی بھی رولز کا اللنگن نہیں کرنے والا ہے اگر تم انہیں چھیڑو گے نہیں تو وہ بھی تمہیں مارنے کے لئے نہیں آنے والے لیکن ان سبھی چیزوں کے علاوہ میں نے یہ سنا ہے کہ تم پہلے بھی ایسے لوگوں سے لڑ چکے ہو جن کے پاس پویزن والی ابلیٹی ہے وہ بتاتا ہے ہاں وان سیکٹ گھول سیکٹ اور پویزن سیکٹ سبھی سے لڑائی کی حسن ہے اور سبھی اس کے کانٹیکٹ میں وہ کہتے تو وہ لوگ اتنی جلدی امپیریل کیپٹل نہیں چھوڑنے والے ہیں یہ ینگر جنریشن جو آگے آ رہی ہے اسے تمہاری ایکسپیڈینس اور تمہاری سٹریند کی ضرورت ہے وہ جی کہتا ہے میں یہ جانتا ہوں اگر میرا دیشی نہیں رہے گا تو میرا گھر کیسے رہے گا اس لئے میں اس مشن پہ جانے والا ہوں سین چینج ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں وہ جی آرام سے بیٹھ کے میڈیٹیشن کر رہا ہوتا اور اپنی پاور کو بڑھا رہا ہوتا ہے تب ہی ایک خبری آتا اور وہ بتاتا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو گیا اس لیڈر کو اس نے مار دیا اور اسے اس نے مار دیا بورڈر کے پاس یہ سب تباہ ہو گیا اور کچھ لوگ نے ریٹریٹ کر دیا بوجی بینہ کسی دیری کے انکل کے پاس جاتا ہے اور ان سے ان سبھی چیزوں کے بارے ہم بات کرنے لگتا ہے وہ بھی بوجی کو ساری چیزیں بتانے لگتے ہیں اب بہت بڑا گیم شروع ہونے والا ہے نیکسین میں ہمیں ایک سیٹی کے بورڈر کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر بوجی ہوتا ہے اور وہ منی من سوچ رہا ہوتا ہے یہ سیٹی سب سے سامنے ہے جو مارشل آرٹس لیگ کا لیڈر ہے اس کے سب سے سامنے یہی سیٹی ہے تب ہی وہ لڑکی وہاں پہ آ جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے کہ مولی تم یہاں پر ایسے اکیلے کیا کر رہے ہو بوجی اس سے کہتا ہے دیکھو باڈی گارڈ ہونے کے باوجود بھی لڑائی یہ وار ہے کوئی لڑائی نہیں یہ کوئی مزاق نہیں چل رہا یہاں پر بہت سارے لوگ مرتے ہیں یہاں پر وہ کہتی ہاں مجھے پتا ہے کہ میں اتنی زیادہ اچھی نہیں ہوں کیا تم مجھے نہیں سکھانے والے ہو تم نے مجھ سے کہا تھا کہ تم مجھے پرسنلی سکھاؤ گے مارشل آرٹس وہ بہت کہہ رہی ہوتی ہے مولی یہ تمہارے لیے یہاں پہ آئی ہے تم اسے اتنی آسانی سے واپس کیسے بھیجنا چاہتے ہو ہمیں آگے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ وہ جی اسے جیڈ پینڈنٹ بھی دیتا ہے تاکہ اگر کوئی وزون اس لڑکی پہ حملہ کر دے تو وہ جیڈ پینڈنٹ ہی اس وزون کا سارا پاورکرپز آف کر لے اور یہ لڑکی بچ سکے وہ خوشی خوشی کہنے لگتی ہے تمہارا بہت بہت شکریہ مولی تم بہت اچھے ہو اچانک سے ہمیں اس بھوت کی آنکھوں کو دکھایا جاتا ہے اور وہ کہتی اوہ سشٹر تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو بہت دنوں بعد ملے وہ لنگر کو پھر سے پریشان کرنا شروع کر دیتی ہے یہ بنی گرل اسے دیکھتی ہے اور کہتی یاکھر یہ لڑکی کون ہے کیا اس کا دیماگ کا سکرو تھوڑا ڈھیلا ہے اور پھر تھوڑی دیر بعد یہ لڑکی بھی اپنی پوری فورس کے ساتھ وہاں پر آ جاتی ہے یہاں پہ صرف وہی نہیں بلکہ پوری نورتھ لیگ بھی اب آ چکی ہوتی ہے بوجی سبھی اسے کہاتا ہے کہ سبھی لوگ ایک ایک جیٹ پینڈنٹ رکھ لو یہ تمہیں لڑائی میں بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے یہ لڑکی سوچ رہی ہوتی کیا اس نے سب مجھے ہی وہ پینڈنٹ نہیں دیا بلکہ اس نے سبھی کو دے دیا ہے سین چینج ہوتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ لڑاتار دو رات سے چل رہے ہوتے ہیں انہوں نے آرام نہیں کیا ہوتا ہے سبھی لوگ بوجیوں کہہ رہے ہوتے کہ وہ لوگ کافی تھک چکے ہیں بوجی کہتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ یہاں پہ آرام کریں گے آج رات ہم یہاں پہ آرام کریں گے اور جیسی صبح ہوگی ہم یہاں سے نکل جائیں گے اندر جانے کے بعد بوجی کو کچھ محسوس ہوتا ہے اور وہ سوچ رہا ہوتا ہے یہ کلین کیا میں نے اس پورے کلین کو وائی بابک نہیں کر دیا تھا ہم دیکھتے ہیں یہ پورا بڑھو لوگ کا گینگ ہوتا ہے لوگ کس سیکٹ سے ہو وہ بڑھو لوگ کہنے رہتے ہیں اوہ دیکھو تو ایک ہینڈی کے بندہ اس کی ہمت تو دیکھو یہ ہم سے سوال پوچھ رہا ہے اس کے بعد یہ بلو بھائی لڑکی بھی ان سے یہی سیم سوال پوچھتی ہے لیکن یہ لوگ ان کا ٹینہ ہی جاب دے رہے ہوتے ہیں یہ بڑھو ان کا جو لیڈر ہوتا ہے یہ سبھی لوگ کو آرڈر دیتا ہے کہ جاؤ وہاں پہ جتنے بھی بندے ہیں ان سبھی کو مار جا لو یہ لڑکی کہتی اگر تم نے پیچھے ہٹنے ہی کوشش کی تو میں تمہیں پکہ مار دوں گی وہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں پیچھے نہیں ہٹنے والا ہوں لیکن میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا اس طرف ہمیں بوجی کو دکھایا جاتا ہے جو اوپر کھڑا ہوتا ہے وہ لنگر سے کہتا ہے کہ تم یہ کر سکتی ہو وہ سوچ رہی ہوتی اگر بوجی مجھ پہ بھروسہ دکھا رہا ہے تو میں یہ ضرور کر سکتی ہو لنگر آگے بڑھنے لگتی ہے لیکن وہ بنی گل اسے رکتے ہوئے کہتی نہیں رکو زیادہ طاقت دکھانے ہی کوشش مت کرو اسے آتا دیکھ یہ بندہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر تم آنا چاہتی ہو تو تم بھی ٹرائی کر سکتی ہو لیکن میں تم پہ دیا دکھا دوں گا کیونکہ اسے وہ دیکھنے میں بہت زیادہ کمزور لگ رہی تھی وہ اپنی پاورز کا استعمال کرتی ہے اور وہاں چاروں طرف برف کرنے لگتی ہے اس کے بعد تو وہ برف ایک بہت بڑا برف کا طوفان بدل جاتا ہے وہ ایک ہی عملہ اتنا زیادہ پاورفل ہوتا ہے کہ ان کے ٹیم میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سب ہی دھرہ شائی ہو جاتے ہیں یہ بھی دھرہ شائی ہو جاتا ہے یہ اس کا لیڈر پوچھتا ہے کیا ہوا تم اتنی جلدی گر کیوں گیا وہ کہتا ہے ہم ان لوگ کو نہیں ہرا سکتے ہیں یہ لوگ ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہیں وہ لال بال کہتا ہے اب اس کے بارے میں تمہارا کیا کہنا ہے وہ بڑھاؤ کہتا ہے اتنی جلدی خوش مت ہو میں ایک بوزن سے بہت زیادہ طاقتور ہوں اور تم لوگ مجھے ایسے ہی نہیں ہرا سکتے ہو تب ہی اس کی نیجر بوزی پہ جاتی ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے یہ ہے ان کا لیڈر اگر میں لیڈر کو ہی ختم کر ڈالوں تو یہ لوگ اپنے آپ ہی کمزور پڑ جائیں گے وہ جاتا ہے اور بوزی کے غلط کر لیتا ہے اور کہتا ہے اگر کسی نے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کی تو میں اس بچے کو یہیں ختم کر ڈالوں گا وہ سبھی لوگ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ اپنے گھٹنوں کے بل پہ بیٹھ جاؤ اور کوئی بھی ہلنے کوشش نہیں کرے گا لیکن کوئی بھی اس کی بات نہیں سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کیا تم سبھی لوگ بہرے ہو وہ منیمن سوچ رہا ہوتا ہے یہ پیارا سا چہرہ یہ آگے چل کے ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے مجھے ابھی ہی سے ختم کرنا ہوگا وہ بوجی کو مانی کوشش کرتا ہے لیکن پھر اسمائل کا مطلب تو جانتے ہوگے ہم دیکھتے ہیں اچانک سے بوجی اس بندے کا سر کو پکڑتا ہے اور ایک بہت زوردار مارتا ہے جس سے وہ پوری جگہ ٹوٹ چکی ہوتی اور وہ لوگ سیتھا زمین پر جا کے گیرتے ہیں اور وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ وہ بندہ ختم ہو چکا ہوتا ہے یہ جو لاشٹ بندہ بچا ہوا ہوتا ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ہے تم نے اسے مار دیا بوجی اسے پوچھنے لگتا کیا تمہارے کلین میں اور بھی لوگ بچے ہیں وہ کہتا نہیں ہمارے کلین میں اب اور بھی لوگ نہیں بچے ہیں ہم ہی ہیں جو سر وائب کر رہے تھے پلیس مجھے چھوڑ دو میں مرنا نہیں چاہتا ہوں مگر بوجی اس کے چتھرے چتھرے وڑا ڈالتا ہے لیفٹ سائیڈ میں آخ دکھ رہنا اسی کا ہے اور بوجی کہتا ہے تمہارے جیسا ایک پویزنس کرو اگر اس دنیا میں رہے گا تو آشانتی فیلتی رہے گی اس سے اچھا ہے کہ تم لوگ سارے وائپ آؤٹی ہو جاؤ اب جو کچھ بھی بچے ہوئے لوگ ہوتے وہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں مائسٹر پلیس آپ ہمیں ماف کر دیجئے ہمیں اپنی گلدی کا پورا احساس ہے پلیس ہمیں چھوڑ دیجئے بوجی آرڈر دیتا ہے ان سبی لوگ کو مار دو کسی کو بھی مت چھوڑنا اب نیک سین میں ہم دیکھتے ہیں یہ لڑکی بوجی سے کہہ رہی ہوتی تم نے ایسا کیوں کیا تم انہیں چھوڑ بھی تو سکتے تھے انہیں اپنی گلدی کا احساس ہو گیا تھا بوجی ان سے کہاتا ہے کہ ان پر دیا دکھانے کوئی زورت نہیں ہے وہ سبھی جھوٹے ہیں اگر تم اس دنیا میں نہیں بدلنے والی ہو تو یہ لوگ تمہیں نہیں چھوڑنے والے ہیں بانی گل کہتی نہیں میں ایسا نہیں چاہتی ہوں میں ایڈپٹ کر لوں گی تم مجھے بس موقع تو دیکھے دیکھو میں دھیرے دھیرے ایڈپٹ ضرور کر لوں گی وہ جی سوچ رہا تھا مجھے نہیں پتا ہے آخر یہ سب کب تک اور کتنے دنوں تک چلتا رہے گا